ٹوٹ پھوٹ کا شکار ایبٹ روڈ مٹی پاؤ پولیسی کی نظر دھوپ نکل آئی چڑکی مرمت کے لیے کوئی نہ آیا ریت اور مٹی سے بھرے آرزی کٹ پر کھڑا برقرار واسا اور میٹرو پولیٹن کورپریشن عملہ ملبے تلے ایک دوسرے پر ڈال کر غائب شملہ پہاڑی سے لے کر لکشمی چوک تک سڑک خستہ حالی کا شکار جگہ جگہ پڑے کھڑے حاجسات کو دعوت دینے لگے ایک سال گزر گیا انتظامیہ کو ایبر روڈ نظر نہیں آ رہا شہری پھٹ پڑے جو بھی شخص آ رہا ہو اسے نا نظر ہے وہ پچارہ گر جے پیچھے سے اسے گاڑی ٹکڑ مات جے وہ جان سے گیا اس کے گھر والے اس کے انظار کرتے رہے جے اس میں اس کے گھر والے وہ کیا قصور ہے یاں کئی ایسی ایڈی ہے جہاں پر سالوں سال ہو گئے کھڑے پڑے ہوئے گورنمنٹ کو کچھ پتہ نہیں ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تمام ان کے جائز واجبات جو ضروریات گورنمنٹ کی ہم ادا کر کے گھر سے نکلتے ہیں اس کے بعد یہ حالات دیکھیں گے تو کیا نائلی ہے ان کی سڑک کے بالکل درمیان میں کھڑا آ گیا تو ٹھک آ گیا گاڑی اس کے دنگی کہ گاڑی کا نقصان ہمارا ہے گورنمنٹ کا تو نہیں ہے کم سے کم ہے کہ سڑکوں کا پیش پر کون ہے لاہور میں کڑا اٹھانے کا نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا ال جبلی ایم سی چہہ روزباد بھی شہر کلین نہ کر سکی گلی محلے اور اہم شہراہوں پر کچھرے کے ڈھیر لگ گئے وفاقی کالونی کا داخلی راستہ کورے سے بھر گیا گندگی کے ڈھیر انتظامیاں کا مو چڑھانے لگے رہاشیوں کا گھروں سے باہر نکلنا محال تاپکن زدہ محول نے شہریوں کو عذیت میں مبتلا کر دیا ایک ہفتہ گزر گیا کوئی کڑا اٹھانے نہیں آیا متعدد بار شکایت کی ادارے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں علاقہ مکینوں کا شکوا کوڑے سے شہر کا برا حال خاضر ساد رفیق حکومت پر برز پڑے کہتے ہیں کہ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیروں سے شہر کھندر بن گیا تبدیلی والوں نے لاہور کو لاواریس چھوڑ دیا سیورج سسٹم تباہ ہو چکا صفائی کا نظام بھی ختم ہو گیا ریاست مدینہ کے دعویداروں نے ملک کا برا حال کر دیا پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی ریفرنس کیس میں عدالت پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو حمزہ شہباز جیل میں پھر بیمار ہو گئے رمضان شوگر میلز ریفرنس کیس کی سمات حمزہ شہباز کو کرونا کے بعد کمزوری ہوئی جوڑوں میں تکلیف ہیں ریسٹ دی جائے جیل ڈاکٹر نے میڈیکل ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی واضح لکھے حمزہ شہباز چلنے پھرنے کے قابل نہیں کسی کو ریلیف دینا ہے تو پورا دو پازل جج کے ریمارکس جیل ڈاکٹر کی نامکمل درخواست پر اظہار برہمی نیپ کے پانچ گواہ عدالت کے روبرو پیش ٹی ڈی ایم جلسے میں توڑ پورڈ اور انٹی کرپشن کے مقدمات کوکر برادران کی عبوری زمانت منظور انٹی کرپشن حکام نے ملزیمان کے ریکارڈ کی مکمل ریپورٹ پیش کر دی عدالت نے فیرکین کے مقلعہ کو بحث کے لیے بائیس جینوری کو طلب کر دیا شہدرہ میں مریم نواز کی ریلی نکالنے کے کیس کی بھی سماعت پولیس نے مقدمے کا ریکارڈ عدالت پیش نہ کیا ایم این اے ملک ریاض کے خلاف کیس کی سماعت انیس جینوری تک ملتوی کر دی گئی کرونا کی تیزی کے باوجود شہریوں کی غیر سنجید کی برقرار شہر کے کاروباری مراکس پر ایسو پیس مکمل نظرانداز علیہ انتظامیہ کے افسران کا ایکشن اکتالیس دکانوں ریسکرونٹس اور میریچ ہالز کو سیل کر دیا کیا ایک لاکھ انتھر ہزار پانچ سو روپے کا شرمانہ بھی آئے کراچی نصیب بریانی اور پوزی حلیل کو بھی سب مہر کر دیا سانہہ مچ پر قوم سوگوار مجلس وحدت المسلمین کا گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج دھرنا جاری مظاہرین نے رات شدید سردی میں گورنر ہاؤس کے باہر گزاری ہزارہ برادری کے احتجاج تک دھرنا جاری رہے شرقہ کا اعلان دھرنے کے باعث گورنر ہاؤس کے اطراف سڑکے بند نیر سے آنے والی ٹرافک ڈیویس چوک سے شملہ پہاڑی جا سکتی ہے ننارکلی سے ٹرافک ڈیگل چوک سے براستہ چائنا چوک جیل روڈ پر روا دوان سیڈی ٹرافک پولیس نے ایڈوائزری پلان جاری کر دیا جلو پاک میں پیٹرول اور ٹکٹو کی خرد بورٹس کازکنری بنقاب لاہور ہائی پوٹ نے نوٹس لے لیا ڈی جی پی ایچے سے ریپورٹ کلپ کر لی جسٹس مضم ملختر نے شبیر ناظنین سہر کی درخواست پر سامات کی سیپ سیڈی کیمرو سے حکومت کو کروڑوں روپے کی کمائی انیس کروڑ ستائیس لاکھ انتالیس ہزار روپے ایچ آلان کی مد میں وصول کیے گئے سال دوہزار بیس میں انیس لاکھ چیاسی ہزار چار سو چونسٹھ ایچ آلان ہوئے گاڑیوں کے نو لاکھ نینانوے ہزار تین سو اٹھانوے چالان ہوئے موٹر سائیکل رکشوں کے نو لاکھ انچاس ہزار چالان کیے گئے سنجاب شیف چیٹیز آثورٹی نے گزشتہ سال خرارڈیٹا جائی کر دیا دھوند کے شدت میں کمی سردی کا احساس برقرار بادلوں اور سرچ میں آنکھ مچولی جاری روحفتے درجہ حرارت مزید کم ہونے کا امکان دھوند کے باعث نو گھنٹے تک موٹر ویٹ ٹرافک کے لیے بند رہی بابو سابو پر گاڑیوں کی لمبی قیتارے لگی رہی لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا پانچ پروازے منسوخ گیارہ تاخیر کا شکار ہو گئے ٹرین کے مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا کراچی اور کوئٹا سے آنے والی بارہ ٹرینیں وقت پر نہیں پہن سکیں سرکاری محکم میں کیا ہو رہا ہے شہری اب آسانی جان سکیں گے پی آئی ٹی بی اور پنجاب انفومیشن کمیشن کے درمیان معایدہ تیہ پا گیا پی آئی ٹی بی مینجمنٹ انفومیشن پورٹل واضح کرے گا شہری معلومات سے متعلق آن لائن درخواست دے سکیں گے پاکستان کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے مخالفین کو برداشت نہیں ہو رہا عوام اپوزشن کے ساتھ نہیں ملکی ترقی کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں شفاف اور بلا تفریق احتساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے مسائل کا حل مذاکرات ہیں لانگ مارچ اور دھنی نہیں گورنر پنجاب کی وزیراسل کے معاوین ڈاکٹر شہباز گل سے ملاقات مگفت کو